رحمان ورحیم تجوید کے باب میں آج ہم انشاءاللہ تعوز کے تعلق سے جانیں گے تعوز کس کو کہتے ہیں اگر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو اسی کو تعوز کہتے ہیں تعوز کس کو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو کیا بلتے ہیں تعوز کیا بلتے جی تعوز تعوز یہ تلاوت قرآن کی تلاوت کے شروع میں ہو یا قرآن کی تلاوت کے بیچ میں ہو یا سورت کے بیچ میں سے ہو جہاں سے بھی ہم قرآن پڑھنا چاہیں تو تعوز پڑھنا ضروری ہے تعوز پڑھنا ضروری ہے اللہ سبحانہ عنہ قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرْأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ من الشیطان الرجیم یعنی جب تم قرآن پڑھنا چاہو سیطانِ مردود کے شر سے اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ طلب کرو اسی لئے ہم کیا پڑھتے ہیں قرآن کے تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو کیا نام دیتے ہیں تعوز کیا نام دیتے ہیں جی تعوز اب اگر جیسا ہم ادھر بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں یا کہیں کہیں قرآن کا حفظ ہوتا ہے تو قرآن کے حفظ کے حلقوں میں جب ہم استاد کے پاس جاتے ہیں سناتے ہیں تو وہاں نظام کیا ہوگا ایک کے بعد ایک اگر وہاں سنا رہے ہیں تو نظام یہ ہوگا کہ سب سے پہلے پڑھنے والا آدمی زور سے تعوز پڑھے گا بقیہ جتنے بھی ہیں وہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں گے اگر بیچ میں اگر کوئی بات چیت ہوتی ہے تو پھر شروع کرنے سے پہلے تعوز کا زور سے پڑھنا ضروری ہے زور سے پڑھنا ضروری ہے یعنی دیگر افراد بھی پڑھیں گے لیکن دل میں پڑھیں گے دیگر افراد بھی دل میں پڑھیں گے لیکن زور سے ایک مرتبہ پڑھا جائے گا اگر بیچ میں بات کچھ دیگر بات ہوتی ہے تو اس وقت کیا کریں گے اس وقت پھر سے تعوض زور سے پڑھیں گے چنانچہ آج ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی قرآن کی تلاوت کرتے وقت چاہے شروع سے ہو یا بیچ میں سے ہو تعوض یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا ضروری ہے اب دوسرا جو دوسری جو بات ہے وہ ہے بسملا وہ کیا ہے جی بسملا بسملا کا معنی کیا ہے اگر ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کہتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے تو یہ جو بسملا ہے ہر سورت کے شروع میں کہنا ضروری ہے ہر سورت کے شروع میں کہنا ضروری ہے ہاں لیکن سورہ براعت یا سورت توبہ جو نوہ سورہ ہے سورت توبہ کے شروع میں بسملا نہیں پڑھیں گے سورت توبہ کے شروع میں بسملا نہیں پڑھیں گے لیکن سورت کوئی بھی ہو اگر بیٹ میں سے پڑھ رہے ہیں تو وہاں خاری کو پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ وہ تعوض کے ساتھ بسملا بھی پڑھ لیں تعوض کے ساتھ بسملا بھی پڑھ لیں صرف تعوض پڑھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے بیچ سے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے تعوض کے تعلق سے ہمیں کیا معلوم ہوا شروع کرتے وقت ہو یا درمیان سے ہو تعوض پڑھنا ضروری ہے لیکن بسملا کیا ہے شروع کرتے وقت ضروری ہے اگر درمیان سے اگر ہم شروع کرتے ہیں تلاوت کر رہے تھے تھوڑے دیر رک گئے پھر سے ہم پڑھنا شروع کیے تو وہاں کیا کریں گے تعوض ضروری ہے بسملا اگر پڑھ لیتے ہوں اچھی بات ہے نئے پڑھتے ہیں تو کوئی مزائقہ نہیں ہے تو دو احکام ہم جانے ہیں سب سے پہلا حکم کیا ہے تعوض تعوض کس کو بلتے عوض باللہ من الشیطان الرجیم کب پڑھتے تعوض بیچ میں پڑھنا ضروری ہے نہیں ہے بسملا کس کو بلتے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کب پڑھنا ضروری ہے قرآن کے شروع اگر بیچ میں قرآن ہم پڑھ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے پڑھ لیں تو بہتر ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن کے تلاوت کے حکام آداب کو جان کے قرآن کے تلاوت کرنے توفیق عطا فرمائے آمین رزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ